شان کا ہے اس کی رفت اور فضیلتیا ہے تو میری قومت یہ دعا کرتی کہ اے مہین اللہ سارا سال یہ رمضان کا لیکن دیکھیں آج رمضان کو مہینہ سارت خواہد آتا ہے اتنے پرشان ہے جاں سے یا اب جیسے گلارے میں یاد رکھیں جلل سال روزے رکھتا ہے ادرافیم پڑھتا ہے ذکرہ وفکار کرتا ہے قرآن مجید کی تراغت کرتا ہے تو دادی مصدر سال جلد تو سکون مصدر ہوتا ہے اور وہاں کے اندر ارزاد جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جس کے دل کے اندر کی بات موجود ہوتا ہے اس کے دل خوب کی حاصل ہوتا ہے کہ کتنا برکتوں میں نے بہینا سوہ ہوتی ارزاد ہو جتا ہے تحجد کی نماز پڑھ لیتا ہے دیسے تو سارا رہاں ہمارے پاس مصدر کی ہوتا جاگ نہیں ہوتی یہ آمود نہیں سکتے لیکن رمضان کا بہائی تو مہینہ ہے میرے سکار کے حال پتا مصدر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور وہاں آسانی تحجد کی نماز زیادہ نہیں کہ بھور کو پڑھ سکتا ہے اس لئے رمضان تکڑا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے مارا ہی سکارے یہ شباب بہتوں کیا مہینہ ہے یہ بگنا پڑی لفتوں والا ہے شانوں والا ہے اسفتوں والا ہے کیا ہوگا جس کی نسبت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شباب میرا مہینہ ہے یعنی اللہ کے لبی اس نئیلے کو اپنا مہینہ دے رہا ہے اور رمضان فرمایا رمضان میری گنے گار اومد کا مہینہ ہے کس کا مہینہ ہے میری گنے گار اومد کا مہینہ ہے اور یاد رکھیں اس نئیلے کی پڑھ رہنے کو میرے خالے مگر جو آ رہا ہے مگر کی شب کو شب براد کیا ہوگے شب براد جس کو قرآن مجید اللہ کا آنے بیان کیا جب آمی مرکتاب مبین دس سنے مجھے روشت کتاب اِنَّا اَدْسَلَّا اُفِیلَ اِسْتِ مُبَارَقًا بے شک اپنے اس کتاب اُن دیلہِ مُبَارَقًا مِنَا سُتھیا فِیہا یُفْرَقُ اُقُرْ لُوْمَنِ نَقِيم فرمایا یہ وہ رات ہے ایک اِسْرَال ہر ایک حکمت والا جو کام ہے نا اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی کس نے دنیا میں آنا ہے جس نے مرنا ہے دنیا جاتا ہے جس نے رسل کام سے کماندہ ہے کھانا ہے کنانا ہے جو بیماریاں آنے ہیں یا جو مُسائب آنے ہیں یا جو سشیاں آنے ہیں سب کچھ کس راگ کے اندر دنیا جاتا ہے اور یہ وہ عظمت واری رات آنے کے لوگویاں لکھو حضور نے فهمہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات جس رات تعالیٰ بدو قلب بکریوں کے باروں سے اللہ تعالیٰ میری عمد کے برنے داروں کے گناہوں کو معاف کرتے جہت اللہ عنہ دیکھتا ہے یہی بلکہ کے کمیرہ کا مکہ کی ادا ہے اس کی بکریوں بڑی مشہور لیوں تو وہ نے برنا ہوگی بکریوں کے باروں سے بھی زیانہ اللہ تعالیٰ میری گرنے داروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے دیکھا نا یہ وہاں کتلا چھئی رہے ہیں کتنا مہبار ہیں تو یاد رکھیں دیسکتی ہمیں یاد لوگ تو باقت میں چاہیے بلخصوص یہ جو شب آ رہی ہے لیت البراد یہ یہ شب ہے اس شب یہ وہ شب ہے حضور نے فرمائے اس شب کو اللہ تعالیٰ کی رخمہ بلخصوص اسمانِ دنیا پہ ناظر ہوگا کہ تو ناظروں بھی بڑی ہے اسمانِ دنیا پہ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور ندام ہوگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سبح تک یہ آوازیں لکھانے جائے ہے کوئی ایسا بندہ تک جس کے بنوہ کو م PL centroب πرمجرؑ جائے ہے کوئی ایسا بندہ جس کو علان عطا کرتی جائیں ہے کوئی بندہ جس کو عرب اور غروب عطا وسلم دیا جائیں ہے کوئی ایسا بندہ جس کو حرط کتا کرتی جائیں اور میں آپسون کر مفصو اُس پہ کوہ وتوقعہ لکھا دینا اس لیگے اگر ہم نے کے نام مغافر ہو کے گزارے کے لقصان کس کا ہے ہماراں لقصان ہیں اللہ تعالیٰ ساعت وہ تو اطاعت کرنے والی ساعت ہے اس کا کوئی لقصان نہیں ہے اگر سارے لوگ نہ فرما ہو جائیں وہ خدا خدا ہیں اس کی خدای ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سارے نیہے ہو جائیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے لیکن اللہ نے ہمیں فضیح اور بود اس لیے دی ہے اللہ نے خود قرآن پر قرآن پر کہا ہے کہ اللہ حیان میں ید لوگوں کی تم اثر ہو اللہ کے در نیچے کرنا چاہتا ہوں میں اسمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو میری نعمتیں کھا تھا میرا شمرا ہے تو کون ایسا ہے جو میری نعمتیں کھا میرا شمرا ہے دیکھیں نا اللہ نے ہم میں کتنا کرم کیا ہمارے آپ سلامت ہمارے قوم سلامت مارے کام سلامت آگے سلامت سے اللہ نے ہمیں لیے جاتے پوچھو جن کی نامیں نہیں وہ کہیں گے دنیا کا مال ہے دولت ہم دے دیں گے ایک آنکھ دے دیں لیکن نہیں اس لیے اللہ نے کہا نعمت کے علاقے سواؤ فرما ہے کہ تم میری نعمت کو شمار کرنے لکھ جاؤ تم گن نہیں سکتے کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اطاق کیا لیکن اللہ نے کسی نعم امبر یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ نعمت دی ہے اور میں تم سے اس کے حضروں مانتا ہوں اور سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات اس کے بلئے حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے اب سب کے رئے سب سے بڑی نعمت آئی اسے نعمت اس پر کہا جاتا ہے جب اللہ نے اپنے نعبیب کو بیٹھا تو اللہ نے قرآن مجید کے ادر واضح انفار نے کہا کہ لکھت من ملنا ہوا اس بات صافیم رسول اللہ کہ میں نے مومنوں پر احساس کیا ہے انہیں میں نے اپنا عظمت والا رسول اللہ تعامل دیا اس لیے کہ جو مہینہ شبان کا مہینہ ہے جو شبہ رہے ہیں اس شب کو ہر کو پاکوشن کرے تو میں حضور کرے پیر سے دوبار جنے کہ میں نے مرے والک زندگی میں جتنے ہی گناہ ہوگے اے مرے والک آمدوں بنے گار ہیں خطا گار ہیں ہمارے ہاروں قطب پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہماری نگاہوں سے ہمارے کالوں سے ہمارے آتوں سے کالوں سے اللہ تعالیٰ سوری یسیم تشیار سرماتے ہیں کہ قیامت والے دے اللہ تعالیٰ سوری اللہ تعالیٰ سوری پر ہوتے گا اور تو کل یہ کوئی بھی ہے بطلعہ شاہد برزنوں یعنی قیامت والے دے ہمارے آتھ ہمارے خلاف بولیں ہمارے خلاف بولیں کہ اس شخص میں خلاف بولان جنہ میں گناہ بھی جاؤں ہمارا مکمان کر دیا جائے گا یعنی جسے آج آپ کہتے ہیں ہمارا آتھ ہمارے پاو خیامت والے دے یہ ہمارے خلاف بولیں اس لئے لوگو یاد رکھو اس شخص سے پیرے 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 شخص کے اندر آرمانہ تشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے توبہ کریں اللہ تعالیٰ خود پرانی تبیر فرقانِ عبید کا در ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں اے میرے مصطفہ کا گرم پڑھنے والوں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے سنو گیا ہے زیان کی ہو گئی ہے اللہ کہتے ہیں لا تبنا تو بر رحمت اللہ کیا کہنا گئے لا تبنا تو بر رحمت اللہ اے گناہ گاروں میری نموں سے نوبی دیت کیان نہ کرو ان اللہ یمفر و صلو بے جمعیہ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سارے گروں کو مانت کروں ان اللہ هو افور رہیم میشن اللہ تعالیٰ کی سعادی بخشنے والی کے اوپے عبادلہ وہ تو صریح پرمہ ہے اگر بھی بندہ ساری زدگی گناہ کرتا ہے پھر ناظر اللہ کی بارگاہ جب جائے قدا کی قسم ہمارے پاس بے شباب مثال ہے آپ کو میں سوناتا ہے جس نے دو سو سا کتنے ہماری سیدھے یہ کتنے ہیں ساڑ ساڑ پچاس سا دو ساڑ لیکن دو سو ساڑ اس نے اللہ کیلئے فرمانی جب کو دارے کوئی گناہ نہیں چھوڑا سر زیادی قدر زنا چھوڑ شراب ترہ ترہ بھی دھولانی ہے لیکن پر آجر ایک دن اس کے زید کے دنے خیار آیا اور نیسی بھی اس کے آبادے سے آتا ہے کہ وہ جب توران کو کھلتا اور اس کے ادل حضور علیہ السلام کرنا بھی کھنا بھی اس میں گرامی کو ہمپن صلی اللہ علیہ السلام جب دیکھنا اس نام کو دیکھنا وہ چھوڑتا اور اپنے آنکھوں کے ساتھ اٹھوٹھی نکالتا اور حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام پڑھنے آگے دو سو ساتھ دنہ دو سو ساتھ دنہ کرنے کے بعد جب وہ براتریاں سے چلا گیا رشتدانوں نے اٹھا کر لدکی کے ٹیرے پھینک سیا اللہ نے اپنے پیارے نبی کی طرف بھائی فرمائی فرمائے میرے سونے پھوستہ فنابستی میں چلا جا وہاں پر دیکھتے جدنی کے ٹیرے میں میرا ایک بندہ پڑھا ہوا ہے اللہ اللہ جنابی موسیٰ صلی اللہ وہاں پر جاتے ہیں جا کے دیکھتے ایک بندہ وہاں پر خمجد پڑیئے کلاش پڑیئے اٹھا کر اسے بسر دیتے ہیں کفار بناتے ہیں کفار بڑھا کے جنازہ پڑھاتے ہیں وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے جو جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بھی مخشد نمہ دے گا اللہ اللہ جنابی موسیٰ جنازہ پڑھا لیا جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کی بارکہ میں وہ دہنچے ہوتے ہیں اے میرے مالک یہ جو لوگیں پڑھتی بارے یہ جو اس کے جنازہ ہیں وہ تو یہ کیلے میں ہیں یہ بندہ بڑا دنہکار ہے بڑا سیاکار ہے اس کا جنازہ جو بڑھایا ہے جنابی موسیٰ اللہ کی بارکہ میں وہ سمجھے ہوئے پوچھائے اللہ کیا بجاب ہے تو نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے مجھے جیسے نبی کو حکم دی آئے کس کو مجھے جیسے نبی کو حکم دی آئے وہ ساتھ سے بھی کہا ہے کہ جو جو جنازہ پڑھے گا اس کی بھی پشش کرتی جائے گی فرمائے اے موسیٰ بیشنگی لوگ سچ کے رہے ہیں یہ بندہ بڑا دنہکار تھا بڑا سیاکار تھا دیکھیں اے موسیٰ صاحب اس کا ایک عمل مجھے اتنا اچھا نگا گیا ہے اس کے ایک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے دو سو سالہ دنہوں کو واپ کر کے اس کو جناز میں تاثر کر دیا گیا ہے سمجھے اے موسیٰ بیشنگی بندہ بڑا دنہکار تھا بڑا سیاکار تھا لیکن ایک عمل کیسا کیا ہے کتنا عمل بہت زیادہ نہیں ایک عمل وہ کیا کیا وہ حضور علیہ السلام کے نام کی تاظیم کی تاظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تاظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ دو سخیر حرام کی اللہ نے اس پہ دو سخیر حرام کی یہی وجہ اللہ درانے مدین کے اندر علام ہمارایا وَلَوْاَنَّهُمْ اِسْوَلَهُمْ اَنْفُسَهُمْ چَاؤُوْكَا فَسْتَمْ فَرْلَا فَسْتَمْ فَرْلَهُمْ رَسُولُمْ لَمَجَدُ اللَّهُمْ عَرْتَوَابَ الرَّحِيمًا فَرْلَهُمْ فَرْلَهِ نَبِي اِلَادْ قَرْدُوْمُ اپنے گنگا امدیوں سے گے دو اگر تم سے گناہ ہو جائے ظلم ہو جائے سیاتی ہو جائے نوم بھی اخیار نہیں کرنی اللہ نے نبی کی بار جانا تو آرہ کام میں ہے تمہارے گناہ کو معاف کرنا نوکہ کام میں ہے اللہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے گناہوں مصطفیٰ کے جو علیہ السلام کے عمدیوں اگر گناہ ہو جائیں ظلم ہو جائیں فیانتی ہو جائے جا بتاؤ کوئی جیسا بند ہے جس سے گناہ نہیں ہوئی اے بھرگنیوں کوئی بھی ایسا نہیں سیامے گناہ حضور السلام کے خطر کریم تھے کتنا مقام ہے جو ان کے عمد کے ساتھ لگنے والی گرد کے برابر فیانت کے کوئی فریق کو تو پبدال نہیں ہو سکتا تو سیامہ سے بھی گناہ نہیں ہوئی مصطرے سیامہ جیسے گناہ ہوئی اولگا سے ظاہی باتیں گناہ تو فرشتوں سے نہیں ہوتی گناہ سانسے ہو جا دے لے کر جو بنا دناؤں کر کے اس کے بعد اللہ کی مارکہ میں رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مصطر فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ جو حبت تقوی و جو حبت متطاہی پیشت اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا کو اور دناؤں سے پاس رہنے والا کو اللہ تعالیٰ مسلم پر کس لیے دیکھیں نا یا اگر ایک دناؤں ہمارا ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں ہمارے بردین دیکھتے ہیں وہاں پھر بچے کو گھر سے جھکار دیتے ہیں کیا کرتے برگے اگر بیٹا والدین کرنا فرمان ہو تو بردین گھر سے نکال دیکھتے ہیں ہمارے شمر دیکھتے ہیں کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا نہیں کی اس کو میرا اثر بیسا نیٹی لے گا بتاؤ یا ہم رب کا کتنے کو نظار ہے ہم اس رب کی کتنی نشکری کر رہے ہیں کتنے بڑے بڑے دھنا کر رہے ہیں لیکن کبھی رب نے رسط بند کی ہے کبھی رب نے ہمارا کھانا اور پینہ بند کی ہے نہیں کیا وہ رب کتنا کریے ہیں یعنی وہ رب جو سور ماہوں سے سے اللہ پیان کرتا ہے وہ کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنہ میں چلے جائے یاد کر لوگو یہ ہمارے آپ پر یہ ایسے ہمارے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے کون سوال رہے ہوئے ہیں معیشت کے بارے سے دیکھیں ہم بندہ میں گئی کی وجہ سے ہم بندہ پر رشان ہے تلہ تلہ کی بیماریاں آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے امار کا سبب ہے یہ ہمارے امار کی وجہ سے کہ ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آ رہے ہیں لیکن لب کبھی نہیں چاہتا کہ بندے کو آزام دے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا وہ رب تو سوکوں سے جانتیان کرتا ہے یہ سب یاد رکھو ہمارے اپنے گناہوں تستمرہ پر دمائے کہ آپ سب کو تومہ کرنے چاہیے اللہ کی بارہاں میں رجوع کرنا چاہیے اللہ کی بارہاں میں جھکنا چاہیے اور حضور علیہ السلام میں جو رعات آئی یہ صحرحہ د broadband کی حضور علیہ السلام تستانی سہر انربہ جاتی ہے اپنی امت ترین کو دوائیں کرتے ہیں اور حضور نے فرما یہ ہے میری زوجہ عادتِ عائشہ سے مرحبایا میں کہو نہ اپنے رب کی بارکہ میں جھنتوں تم procrastination کہ جب میرے امار اللہ کی بارکہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں میں ربو کی آزت میں ہوں میں عواز کی عالت میں پیش ہوں اس لیے اس راقت کو سب کے عامار اللہ کی بارکہ میں پیش ہوں رمضان سے پہلے جن جن لوگوں کو اندھا میں پاک کیا ہوگئے زکاة فرد ہے جس طرح نماز فرد ہے قرآنِ دمیل اٹھائیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر اندھائیں نماز دا سکتے ہیں کہ اب آخر مصطلح ساتھ حواہ و زکاة نماز تاہی کرو زکاة عداد ہے جس کے بعد جو مالک اپنی صاحب ہے یعنی ساڑے ساتھ انہیں سونا یا ساڑے بامت انہیں چاہتی یا اس کے مقدار پر پیسے ہیں یا پاس اختیارت ہیں کہ اس پر پورا ساتھ گزر جائے ساتھ کا گزنا ضروری ہے تو اس پر زکاة کہیں گے فرد ہے اور زکاة کا منطق دارِ ساتھ سے خارج ہے اس لیے رمضان سے پہلے کے لئے کیونکہ جب انسان زکاة کی بار تک میل ہو جائے جب انسان زکاة نکاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بعد کو مزید پڑھا دیتا ہے اللہ تعالی مزید پڑھا دیتا ہے اللہ تعالی مزید پڑھا دیتا ہے لیکن یہ غریبوں کا واقع ہوتا ہے اگر نہیں دیکھیں وہ قرآن مجید کی سورہ توبہِ قدر وہاں سے آئی جائے ہیں اور میں فیامت مارے جن اللہ تعالی سونے اور جانتی ہوگی جہنوں کی آگ میں گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد جو لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں ان کی پشاہدوں پر ادامیں گا ان کی پیٹھوں پر ادامیں گے کرنوں پر اور کہا جائے گا فضول کو مارکن تم تک بھی سورہ یہ تمہارا وہی مار ہے جس کو تم اکٹھا کر کے رکھتے دیں جب اکٹھا کر کے رکھتے دیں اس لیے جو لوگ صاحبے ہیں جن کا پاس مارن رہا دیا ہوئے ہیں وہ ضرور ربزان سے پہلے پہلے سکاة کریں کتنے ایسے غریب لوگیں بیوہ عورتیں ہیں جبکی بچے ہیں بچیاں ہیں کہ جن کے گھر کے اندر سیری افتاری کے انتظام نہیں ہوئے پریشان پیٹے ہوئے آپ لوگ کے منتظر ہیں یقین ہے کہ جب آپ لوگ سے کار دیں کوئی اپنے ذریب نظر نہ آئے لیکن کتنے ایسے لوگ جن کا پاس مار ہے جہاں سے داتے دیں اس لیے یہ قیامت والے کے کرتے ساتھ شکر میں یہ مار افتار کی پیچھے پہلے گا اس کو کٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہی افتار ہوں جس کو تم اکٹھا کر گئے اس لیے جس کے پاس یہ یہ والے کی حساب ہے وہ ضرور ذکار بتانے جب آپ ذکار بتانے بھی آپ کو پاندھ حساب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کو عجر ملے گا کتنے قریب و کچھور عجر جائے گا کتنے والا سباب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبضی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سلمت جن عطا فرمائیں بار بار بار